نماز میں دعا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث تمہر چھے ہزار نو سو چالیس حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین خصوصیتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں گی وہ ایمان کی شیری نہیں پالے گا اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ عزیز ہوں دوسرے یہ کہ وہ کسی شخص سے محبت صرف اللہ ہی کے لیے کرے تیسرے یہ کہ اسے کفر کے طرف لوٹ کر جانا اتنا ناغوار ہو جیسے آگ میں پھینک دیا جانا صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار نو سو اکتالیس سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں پایا کہ اسلام لانے کی وجہ سے مکہ معظمہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے باندھ دیا تھا اور اب جو کچھ تم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہے اس پر اگر اہد پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو اسے ایسا ہونا ہی چاہیے صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار نو سو بیالیس قیس نے بیان کیا ان سے خباب بن عرط رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حال زار بیان کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قابے کے سائے میں اپنی چادر پر بیٹھے ہوئے تھے ہم نے عرض کیا کیوں نہیں آپ ہمارے لئے اللہ تعالی سے مدد مانگتے اور اللہ سے دعا کرتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے بہت سے نبیوں اور ان پر ایمان لانے والوں کا حال یہ ہوا کہ ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لیا جاتا اور گڑھا کھوٹ کر اس میں انہیں ڈال دیا جاتا پھر آرہ لیا جاتا تھا اور ان کے سر پر رکھ کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے اور لوہے کے کنگے ان کے گوشت اور ہڈیوں میں دھسا دیے جاتے لیکن یہ آزمائشے بھی انہیں اپنے دین سے نہیں روک سکتی تھی اللہ کی قسم اس اسلام کا کام مکمل ہوگا اور ایک سوار سنعا سے حضر موت تک اکیلا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہیں ہوگا اور بکریوں پر سوا بھیڑیے کے خوف کے اور کسی لوٹ وغیرہ کا کوئی ڈر نہ ہوگا لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو صحیح بخاری حدیث تمٹھے ہزار نو سو تیرالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم مسجد میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہودیوں کے پاس چلو ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے اور جب ہم بیت المدارس کے پاس پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی اے قوم یہود اسلام لاؤ تم محفوظ ہو جاؤ گے یہودیوں نے کہا ابو القاسم آپ نے پہنچا دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی یہی مقصد ہے پھر آپ نے دوبارہ یہی فرمایا اور یہودیوں نے کہا ابو القاسم آپ نے پہنچا دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہی فرمایا اور پھر فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور میں تمہیں جلاوطن کرتا ہوں پس تم میں سے جس کے پاس مال ہو اسے چاہیے کہ جلاوطن ہونے سے پہلے اسے بیچ دے ورنہ جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار نو سو چوالس امام مالک نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے یزید بن حارس انساری کے دو صاحبزادوں عبد الرحمن اور مجمع نے اور ان سے خنسہ بن تخزام انساریہ نے کہ ان کے والد نے ان کی شادی کر دی ان کی ایک شادی سے پہلے ہو چکی تھی اور اب بیوہ تھی اس نکاح کو انہوں نے ناپسند کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی ناپسندیدگی ظاہر کر دی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فسخ کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 6945 صفیان نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے ان سے ابن ابی ملیقہ نے ان سے ابو عمرہ نے جن کا نام زکوان ہے اور ان سے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں سے ان کے نکاح کے سلسلے میں اجازت لی جائے گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا ہاں میں نے ارز کیا لیکن کماری للکی سے اگر اجازت لی جائے گی تو وہ شرم کی وجہ سے چپ ساد لے گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اجازت ہے صحیح بخاری حدیث سمجھے 1946 حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک انساری صحابی نے کسی غلام کو مدبر بنایا اور ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو دریافت فرمایا اسے مجھ سے کون خریدے گا چنانچہ نعیم بن نحام رضی اللہ عنہ نے آٹھ سو درہم میں خرید لیا بیان کیا کہ پھر میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ وہ ایک قبطی غلام تھا اور پہلے ہی سال مر گیا صحیح بخاری حدیث نمجھے 1947 عطا ابو الحسن سوائی نے بیان کیا اور میرا یہی خیال ہے کہ انہوں نے یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کی سور مائدہ کی آیت بیان کیا کہ جب کوئی شخص زمانہ جاہلیت میں مر جاتا تو اس کے وارث اس کی عورت کے حق دار بنتے اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا اور اگر چاہتا تو شادی نہ کرتا اس طرح مرنے والے کے وارث اس عورت پر عورت کے وارثوں سے زیادہ حق رکھتے اس پر یہ آیت نازل ہوئی بیوہ عورت عدت گزارنے کے بعد مختار ہے وہ جس سے چاہے شادی کرے اس پر زبردستی کرنا ہرگز جائز نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمجھے 1947 صفیہ بنت عبی عبید نے خبر دی کہ حکومت کے غلاموں میں سے ایک نے حصہ خمس کی ایک باندی سے صحبت کر لی اور اس کے ساتھ زبردستی کر کے اس کی بکارت توڑ دی تو حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے غلام پر حد جاری کرائی اور اسے شہر بدر بھی کر دیا لیکن باندی پر حد نہیں جاری کی کیونکہ غلام نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی زہری نے ایسی کماری باندی کے مطالق کہا جس کے ساتھ کسی آزاد نے ہم بستری کر لی ہو کہ حاکم کماری باندی میں اس کی وجہ سے اس شخص سے اتنے دام بھر لے جتنے بکارت جاتے رہنے کی وجہ سے اس کے دام کم ہو گئے ہیں اور اس کو کوڑے بھی لگائے اگر آزاد مرد سیبہ لونڈی سے زنا کرے تب خریدے اماموں نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ اس کو کچھ مالی تعوان دینا پڑے گا بلکہ صرف حد لگائے جائے گی صحیح بخاری حدیث نمہ چھے حضار نو سو اننچاس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے سارا علیہ السلام کو ساتھ لے کر ہجرت کی تو ایک ایسی بستی میں پہنچے جس میں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا ظالموں میں سے ایک ظالم رہتا تھا اس ظالم نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ سارا علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجیں آپ نے سارا کو اس کے پاس بھیج دیا وہ ظالم ان کے پاس آیا تو وہ وضو کر کے نماز پڑھ رہی تھی انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں تو تُو مجھ پر کافر کو نہ مسلط کر پھر ایسا ہوا کہ وہ کمبخت بادشاہ اچانک خراتے لینے اور گر کر پاؤں ہلانے لگا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار نو سو پچاس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے کسی ظالم کے سپرد کرے اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرے گا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار نو سو اکاون حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا لیکن آپ کا کیا خیال ہے جب وہ ظالم ہوگا پھر میں اس کی مدد کیسے کروں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا کیونکہ یہی اس کی مدد ہے صحیح بخاری حدیث سمٹ چھے ہزار نو سو باون القما بن وقاس لیسی نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے خطبے میں سنا انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا اے لوگو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وحی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا بس جس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو اسے حجرت کا ثواب ملے گا اور جس کی حجرت کا مقصد دنیا ہوگی کہ جسے وہ حاصل کر لے یا کوئی عورت ہوگی جس سے وہ شادی کر لے تو اس کی حجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے حجرت کی ہے صحیح بخاری حدیث سمٹ چھے ہزار نو سو ترے پن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تم میں سے کسی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جسے وضو کے ضرورت ہو یہاں تک کہ وہ وضو کر لے صحیح بخاری حدیث سمٹ چھے ہزار نو سو چون حضرت انرس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں زکاة کا حکم نامہ لکھ کر بہجا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا تھا کہ متفرق صدقہ کو ایک جگہ جمع نہ کیا جائے اور نہ مجتمع سجدہ کو متفرق کیا جائے زکاة کے خوف سے صحیح بخاری حدیث سمٹ چھے ہزار نو سو پچپن اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے ابو سحیل نافے نے ان سے ان کے والد مالک بن ابی عامر نے اور ان سے طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دہاتی تمام بن صالبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوا کہ اس کے سر کے بال پریشان تھے اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ وقت کی نمازیں سوہ ان نمازوں کے جو تم نفلی پڑھو اس نے کہا مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے روزیں فرض کیے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی مہینے کے روزیں سوہ ان کے جو تم نفلی رکھو اس نے پوچھا مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے زکاة کتنی فرض کی ہے بیان کیا کہ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کے مسائل بیان کیے پھر اس دہاتی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ عزت بخشی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا ہے اس میں نہ میں کسی قسم کی زیادتی کروں گا اور نہ کمی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے صحیح کہا ہے تو یہ کامیاب ہوا یا آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے صحیح کہا ہے تو جنت میں جائے گا اور بعض لوگوں نے کہا کہ ایک سو بیس اونٹوں میں دو حصے تین تین برس کی دو اونٹنیاں جو چوتھے برس میں لگی ہوں زکاة میں لازم آتی ہیں پس مگر کسی نے ان اونٹوں کو عمدن تلف کر ڈالا مثلا زباہ کر دیا یا اور کوئی ہیلا کیا تو اس کے اوپر سے زکاة ساخت ہوگی صحیح بخاری حدیث سمجھے حضار نو سو چھپن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سے کسی کا خزانہ چت قبرہ اجدہہ بن کر آئے گا اس کا مالک اس سے بھاگے گا لیکن وہ اسے تلاش کر رہا ہوگا اور کہے گا کہ مائے تمہارا خزانہ ہوں فرمایا واللہ وہ مسلسل تلاش کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ شخص اپنا ہاتھ پھیلا دے اور اجدہہ اسے لقمہ بنائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار نو سو ستاون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کے مالک جنہوں نے ان کا شرعی حق ادا نہیں کیا ہوگا قیامت کے دن ان پر وہ جانور غالب کر دیے جائیں گے اور وہ اپنی کھروں سے اس کے چہرے کو نوچیں گے اور بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ایک شخص کے پاس اونٹ ہیں اور اسے خطرہ ہے کہ زکاة اس پر واجب ہو جائے گی اور اس لیے وہ کسی دن زکاة سے بچنے کے لیے حیلے کے طور پر اسی جیسے اونٹ یا بکری یا گائے یا دراہم کے بدلے میں بیچ دے تو اس پر کوئی زکاة نہیں اور پھر اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر وہ اپنے اونٹ کی زکاة سال پورے ہونے سے ایک دن یا ایک سال پہلے دے دے تو زکاة ادا ہو جاتی ہے سہی بخاری حدیث تمہر چھے ہزار نو سو اٹھاون ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سعاد بن عبادہ انساری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نظر کے بارے میں سوال کیا جو ان کی والدہ پر تھی اور ان کی وفات نظر پوری کرنے سے پہلے ہی ہو گئی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان کی طرف سے پوری کر اس کے باوجود بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اونٹ کی تعداد بیس ہو جائے تو اس میں چار بکریاں لازم ہیں پس اگر سال پورا ہونے سے پہلے اونٹ کو حبا کر دے یا اسے بیچ دے زکاة سے بچنے یا ہی لے کے طور پر تاکہ زکاة اس پر ختم ہو جائے تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی یہی حال اس صورت میں ہے اگر اس نے ضائع کر دیا اور پھر مر گیا تو اس کے مال پر کچھ واجب نہیں ہوگا صحیح بخاری حدیث سمچے 1969 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا میں نے نافع سے پوچھا شغار کیا ہے انہوں نے کہا یہ کہ کوئی شخص بغیر مہر کے کسی کی لڑکی سے نکاح کرتا ہے یا اس سے بغیر مہر کے اپنی لڑکی کا نکاح کرتا ہے پس اس کے سوا کوئی مہر مقرر نہ ہو اور بعض لوگوں نے کہا اگر کسی نے ہیلا کر کے نکاح شغار کر لیا تو نکاح کا عقد درست ہوگا اور شرط لغو ہوگی اور ہر ایک کو مہر مثل عورت کا عدا کرنا ہوگا اور ہاں بعض لوگوں نے مطا میں کہا ہے کہ وہاں نکاح بھی فاسد ہے اور شرط بھی باطل ہے اور بعض ہنفیہ یہ کہتے ہیں کہ مطا اور شغار دونوں جائز ہوں گے اور شرط باطل ہوگی صحیح بخاری حدیث نمچھے ہزار نو سو ساٹھ زہری نے بیان کیا ان سے حسن اور عبداللہ محمد بن علی کے دو بیٹوں نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عورتوں کے مطا میں کوئی حرج نہیں سمجھتے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کے موقع پر مطا سے اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کر دیا تھا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے حیلے سے مطا کر لیا تو نکاح فاسد ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ نکاح جائز ہو جائے گا اور میاد کی شرط باطل ہو جائے گی صحیح بخاری حدیث نمچھے ہزار نو سو اکسٹھ حضرت عبو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچا ہوا بے ضرورت پانی اس لیے نہ روکا جائے کہ اس کی وجہ سے بچی ہوئی گھاس بھی بچی رہے اس میں بھی ہیلہ سازی سے روکا گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمچھے ہزار نو سو باسٹھ قطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے ان سے نعفے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائع نجش سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمچھے ہزار نو سو ترے سٹھ امام مالک نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کچھ خریدا کرو تو کہہ دیا کرو کہ اس میں کوئی دھوکہ نہ ہونا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمچھے ہزار نو سو چونسٹھ شعیب نے خبر دی ان سے زہری نے کہ عروہ ان سے بیان کرتے تھے کہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے آیت اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکوگے تو پھر دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں آپ نے کہا کہ اس آیت میں ایسی یتیم لڑکی کا ذکر ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور ولی لڑکی کے مال اور اس کے حسن سے رغبت رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ عورتوں کے مہر وغیرہ کے مطالق جو سب سے معمولی طریقہ ہے اس کے مطابق اس سے نکاح کرے تو ایسے ولیوں کو ان لڑکیوں کے نکاح سے منع کیا گیا ہے سوہ اس صورت کے کہ ولی مہر کو پورا کرنے میں انصاف سے کام لے پھر لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَيَسْتَفْتُونَكَ فِنِّسَا اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں اور اس واقعے کا ذکر کیا صحیح بخاری حدیث نمہ 6,965 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمہ 6,966 محمد بن قصیر نے بیان کیا ان سے صفیان نے ان سے حشام نے ان سے عوروہ نے ان سے زینب بنت عمی سلمہ نے اور ان سے عمی سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا ہی جیسا انسان ہوں اور بعض اوقات جب تم باہمی جھگڑا لاتے ہو تو ممکن ہے کہ تم میں سے بعض اپنے فریق مخالف کے مقابلے میں اپنا مقدمہ پیش کرنے میں زیادہ چالاکی سے بولنے والا ہو اور اس طرح میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں جو میں تم سے سنتا ہوں پس جس شخص کے لیے بھی اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کر دوں تو وہ اسے نہ لے کیونکہ اس طرح میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث تمہ چھے ہزار نو سو سڑ سٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کماری لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے اور کسی بیوہ کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کا حکم نہ معلوم کر لیا جائے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کماری کی اجازت کی کیا صورت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی اجازت ہے اس کے باوجود بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کماری لڑکی سے اجازت نہ لی گئی اور نہ اس نے نکاح کیا لیکن کسی شخص نے ہیلا کر کے دو جھوٹے گواہ کھڑے کر دیئے کہ اس نے لڑکی سے نکاح کیا ہے اس کی مرضی سے اور قاضی نے بھی اس کے نکاح کا فیصلہ کر دیا حالانکہ شوہر جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے کہ گواہی جھوٹی تھی اس کے باوجود اس لڑکی سے صحبت کرنے میں اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ نکاح صحیح ہوگا صحیح بخاری حدیث سمجھے 1968 علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان نے کہا ہم سے یحیٰ بن سعید نے ان سے قاسم نے کہ جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک خاتون کو اس کا خطرہ ہوا کہ ان کا ولی جن کی وہ زیرے پر ورش تھی ان کا نکاح کر دے گا حالانکہ وہ اس نکاح کو ناپسند کرتی تھی چنہا چاہ انہوں نے قبیلہ انسار کے دو شیوخ عبدالرحمن اور مجمع کو جو جاریہ کے بیٹے تھے کہلا بھیجا انہوں نے تسلی دی کہ کوئی خوف نہ کریں کیونکہ خن صاحب بنت خزام رضی اللہ عنہ کا نکاح ان کے والد نے ان کی ناپسندیدگی کے باوجود کر دیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو رد کر دیا تھا صفیان نے بیان کیا کہ میں نے عبدالرحمن کو اپنے والد سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ خنصار رضی اللہ عنہ آخر حدیث تک بیان کیا صحیح بخاری حدیث تمٹ 697 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیوہ سے اس وقت تک شادی نہ کی جائے جب تک اس کا حکم نہ معلوم کر لیا جائے اور کسی کماری سے اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس کی اجازت کا کیا طریقہ ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ وہ خاموش ہو جائے پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دو جھوٹے دواہوں کے ذریعے ہیلا کیا اور یہ جھوٹ گھڑا کہ کسی بیوہ عورت سے اس نے اس کے اجازت سے نکاح کیا ہے اور قاضی نے بھی اس مرد سے اس کے نکاح کا فیصلہ کر دیا جبکہ اس مرد کو خوب خبر ہے کہ اس نے اس عورت سے نکاح نہیں کیا ہے تو یہ نکاح جائز ہے اور اس کے لیے اس عورت کے ساتھ رہنا جائز ہو جائے گا صحیح بخاری حدیث نمچہ ہزار نو سو ستر حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کماری لڑکی سے اجازت لی جائے گی میں نے پوچھا کہ کماری لڑکی شرمائے گی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اجازت ہے اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی یتیم لڑکی یا کماری لڑکی سے نکاح کا خواہش مند ہو لیکن لڑکی راضی نہ ہو اس پر اس نے ہیلا کیا اور دو جھوٹے گواہوں کی گواہی اس کی دلائی کہ اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے پھر جب وہ لڑکی جوان ہوئی اور اس نکاح سے وہ بھی راضی ہو گئی اور قاضی نے اس جھوٹی شہادت کو قبول کر لیا حالانکہ وہ بھی جانتا ہے کہ یہ سارا ہی جھوٹ اور فریب ہے تب بھی اس سے جمع کرنا جائز ہے سکھی بخاری حدیث سمر چھے ہزار نو سو اکھتر عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد پسند کرتے تھے اور عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی ازواج سے ان میں سے کسی کے ہجرے میں جانے کیلئے اجازت لیتے تھے اور ان کے پاس جاتے تھے ایک مرتبہ آپ حفظہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور ان کے یہاں اس سے زیادہ دیر تک ٹھیرے رہے جتنی دیر تک ٹھیرنے کا آپ کا معمول تھا میں نے اس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کی قوم کی ایک خاتون نے شہد کی ایک کپی انہیں حدیعہ کی تھی اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا شربت پلایا تھا میں نے اس پر کہا کہ اب میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیلا کروں گی چنانچہ میں نے اس کا ذکر سعودہ رضی اللہ انہوں سے کیا اور کہا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہاں آئیں تو آپ کے قریب بھی آئیں گے اس وقت تم آپ سے کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ نے مغافیر کھایا ہے اس پر آپ جواب دیں گے کہ نہیں تم کہنا کہ پھر یہ بو کس چیز کی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناغوار تھی کہ آپ کے جسم کے کسی حصے سے بو آئے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب یہ دیں گے کہ حفظہ رضی اللہ انہوں نے مجھے شہد کا شربت پلایا تھا اس پر کہنا کہ شہد کی مکھیوں نے عرفت کا رس چوسہ ہوگا اور میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہوں گی اور صفیہ رضی اللہ انہوں تم بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا چنانچہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سعودہ رضی اللہ انہا کے یہاں تشریف لے گئے تو ان کا بیان ہے کہ اس ذات کے قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تمہارے خوف سے قریب تھا کہ میں اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جلدی میں کہہ دیتی جبکہ آپ دروازے ہی پر تھے آخر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تو میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مغافیر کھایا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں نے کہا پھر بھو کیسی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفظہ رضی اللہ انہا نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے میں نے کہا اس شہد کی مکھیوں نے عرفت کا رس چوسہ ہوگا اور صفیہ رضی اللہ انہا کے پاس جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا اس کے بعد جب پھر حفظہ رضی اللہ انہا کے پاس آپ گئے تو انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہد میں پھر آپ کو پلاؤں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے بیان کیا ہے کہ اس پر سعودہ رضی اللہ انہا بولی سبحان اللہ یہ ہم نے کیا کیا گویا شہد آپ پر حرام کر دیا میں نے کہا چپ رہو صحیح بخاری حدیث نمہ چھ ہزار نو سو بہتر عبداللہ بن مسلم قام بی نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبداللہ بن عامر بن ربی آنے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ سن اٹھارہ حجری ماہ ربی ثانی میں شام تشریف لے گئے جب مقام سرغ پر پہنچے تو ان کو یہ خبر ملی کہ شام وبائی بیماری کی لپیٹ میں ہے پھر حضرت عبدالر رحمان بن عوف رضی اللہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے بھاگنے کیلئے تم وہاں سے نکلو بھی مک سنانچہ حضرت عمر رضی اللہ مقام سرغ سے واپس آگئے صحیح بخاری حدیث سمٹ 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 شوائب نے بیان کیا ان سے ظاہری نے ان سے عامر بن سعاد بن عبی وقاس نے کہ انہوں نے حضرت عسام بن زائد رضی اللہ انہوں سے سنا وہ حضرت سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ انہوں سے حدیث نقل کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے تعون کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے جس کے ذریعے بعض امتوں کو عذاب دیا گیا تھا اس کے بعد اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے اور وہ کبھی چلا جاتا ہے اور کبھی واپس آ جاتا ہے پس جو شخص کسی زرزمین پر اس کے پھیلنے کے متعلق سنے تو وہاں نہ جائے لیکن اگر کوئی کسی جگہ ہو اور وہاں یہ وبا پھوٹ پڑے تو وہاں سے بھاگے بھی نہیں صحی بخاری حدیث نمی سی سفیان نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم نے فرمایا اپنے ہبا کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو اپنی اقائے کو خود جاتا ہے ابن عبداللہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ شفعہ کا حکم ہر اس چیز میں دیا تھا جو تقسیم نہ ہو سکتی ہو پس جب حد بندی ہو جائے اور راستے الگ کر دی جائیں تو پھر شفعہ نہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شفعہ کا حق پڑوسی کو بھی ہوتا تو اس نے اس کے سو حصے کر کے ایک حصہ اس میں سے پہلے خرید لیا اور باقی حصے بعد میں خرید تو ایسی صورت میں پہلے حصے میں تو پڑوسی کو شفعہ کا حق ہوگا گھر کے باقی حصوں میں اسے یہ حق نہیں ہوگا اور اس کے لیے جائز ہے کہ یہ حیلہ کرے صحیح بخاری حدیث نمی چھ ہزار نو سو چھ اتر عمرو بن شرید نے بیان کیا کہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے میرے مونڈے پر اپنا ہاتھ رکھا پھر میں ان کے ساتھ سعاد اور وہ بھی قسطوں میں دوں گا اس پر انہوں نے جواب دیا کہ مجھے تو اس کے پانچ سو نقد مل رہے تھے اور میں نے انکار کر دیا اگر میں نے رسول اللہ سے یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسیز زیادہ مستحق ہے تو میں اسے تمہیں نہ بیچتا علی بن عبداللہ مدینی نے کہا میں نے سفیان بن عینہ سے اس پر پوچھا کہ معمر نے اس طرح نہیں بیان کیا ہے سفیان نے کہا لیکن مجھ سے تو ابراہیم بن میسرہ نے یہ حدیث اسی طرح نقل کی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ شفیق کو حق شفا نہ نہ تو اسے ہیلا کرنے کی اجازت ہے اور ہیلا یہ ہے کہ جائدات کا مالک خریدار کو وہ جائدات حبا کر دے پھر خریدار یعنی محوبل اس حبا کے معافظے میں مالک جائدات کو ہزار درہم مثلا حبا کر دے اس صورت میں شفیق کو شفا کا حق نہ نہ سہی ابراہیم بن بیسرہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن شرید نے ان سے ابو رافع نے کہ حضرت سعید رضی اللہ انہوں نے ان کے ایک گھر کی چار سو مثقال قیمت لگائی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی اپنے پڑوس کا زیادہ مستحق ہے تو میں اسے تمہیں نہ دیتا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی گھر کا حصہ خریدا اور چاہا کہ اس کا حق شفا باطل کر دے تو اسے اس گھر کو اپنے چھوٹے بیٹے کو حبا کر دینا چاہیے اب نابالغ پر قسم بھی نہیں ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار نو سو اٹھتر ابو حمید سعادی رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک شخص کو بنی سلیم کے صدقات کی وصولی کے لیے عامل بنایا ان کا نام ابن الطبیعہ تھا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ اس پر فرمایا پھر کیوں نہ تم اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھے رہے اگر تم سچے ہو تو وہیں یہ تحفہ تمہارے پاس آجاتا اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ نے ہمیں خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و سنہ کے بات فرما آیا اما بعد میں تم میں سے کسی ایک کو اس کام پر آمل بناتا ہوں جس کا اللہ نے مجھے والی بنایا ہے پھر وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ تحفہ ہے جو مجھے دیا گیا تھا اسے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھا رہنا چاہیے تھا تاکہ اس کا تحفہ وہیں پہنچ جاتا اللہ کی قسم تم میں سے جو بھی حق کے سوا کوئی چیز لے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس چیز کو اٹھائے ہوئے ہوگا میں تم میں ہر اس شخص کو پہچان لوں گا جو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ گائے اٹھائے ہوگا جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی یا بکری اٹھائے ہوگا جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا یہاں تک کہ آپ کے بغل کی سفیدی دکھائی دینے لگی اور فرمایا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا یہ فرماتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کو میری آنکھ نے دیکھا اور کانوں نے سنا صحیح بخاری حدیث تم اچھے حزار سو انا سی حضرت ابو رافی رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا پڑوسی اپنے پڑوسی کا زیادہ حقدار ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کسی شخص نے ایک گھر بیس ہزار درہم کا خریدا تو شفا کا حق ساقد کرنے کے لیے یہ ہیلا کرنے میں کوئی قباحت نہیں کہ مالک مکان کو نو ہزار نو سن نانو درہم نہ قددہ کرے تکملے میں جو باقی رہے یعنی دس ہزار اور ایک درہم اس کے بدل مالک مکان کو ایک دینار اشرفی دے دے اس صورت میں اگر شفی اس مکان کو لینا چاہے گا تو اس کو بیس ہزار درہم پر لینا ہوگا ورنہ وہ اس گھر کو نہیں لے سکتا ایسی صورت میں اگر بئی ہزار درہم نہیں پھیر سکتا کیونکہ جب وہ گھر کسی اور کا نکلا تو اب وہ بئی صرف جو بائے اور مشتری کے بیچ میں ہو گئی تھی باطل ہو گئی تو اصل دینار پھر نہ لازم ہوگا نہ اس کے سمن یعنی دس ہزار اور ایک درہم اگر اس گھر میں کوئی عیب نکلا لیکن وہ بائے کے سوا کسی اور کی ملک نہیں نکلا تو خریدار اس گھر کو بائے کو واپس اور بیس ہزار درہم اس سے لے سکتا ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے آپس میں مکرو فریب کو جائز رکھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ تو فرما ہے مسلمان کی بائے میں جو مسلمان کے ساتھ ہو نائب ہونا چاہیے یعنی بیماری نہ خباست نہ کوئی آفت صحیح بخاری حدیث نمٹ 6 980 ابراہیم بن محسرہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن شرید نے سعید بن مالک کو ایک یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی حق پڑوسی کا زیادہ حقدار ہے تو میں آپ کو یہ گھر نہ دیتا اور کسی کے ہاتھ پیش ڈالتا صحیح بخاری حدیث سمجھ 6 1981